اور میں اس پہ آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا آپ کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں اگر آپ کے مطالبات ایک مثال دوں یا ساری مثالیں دے دوں آپ کو صرف ایک بھاری مثال دیں تاکہ ہم اس سے ناظر لگائیں گے آپ سندھ کا پانی چاہتے ہیں یا میں بند کر دوں سندھ کا پانی آپ چاہتے ہیں یا پانیت پہ جو کہ ڈیم ہم نے بنایا ہے وہاں میں صرف اشارہ کروں گا پانی وہیں رک جائے گا ریلوے لائن کراچی میرے پڑ دادے کی وجہ سے آگے سنگل ٹریک کی اب پتہ نہیں دو ٹریکس ہو گئے ہیں لاہور تاکیا نہیں یہ میری چیز ہے کارٹو ریلوے لائن یہ دوسری مثال ہو گئی اور بھی چیز ہیں یہ کافی ہیں لیکن یہ کم ہے ہم ریڈ کی ہڈی ہیں اس ملکی چونکہ ہم نے بنایا ہے میں باقی پنجاب کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں جنہوں نے سب کچھ دے دی ہے اس ملک کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے کیا دیا ہے جیٹی روڈ آپ کی کہاں سے گزر رہی ہے اتنے سالوں میں آپ نے نیمل بدل سڑک بھی نہیں آپ نہیں بنا سکے باقی پنجاب سے گزر رہی ہے ریلوے سسٹم آپ کا ختم ہو گیا ہے اگر دو تین لاکھ ٹرک آپ کے ساتھ کاب آدم میں رک جائیں اور آدم وہاں پر رک جائیں آپ کا کیا حل بنے گا میں تو چاہتا ہوں کہ صوبہ مجھے دے دیں مجھے گرفتار کر دیں مجھے جیل کے اندر کہا مجھے نہیں یہ ان کیسے ہے لیکن یہ بھی جوا کہلنے کے لیے کیاروں بھوک تو نہیں مرتے نا کہہ دی بس ہمارے صدر صاحب نے گیارہ سال جیل کاٹی پھر وہ تو بالکل ٹھیک تھا ہٹے کٹے لگ رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ نکال جاؤں گا لیکن مقصد آپ کو عرض کرنے کا یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوگا کہ اگر میں وہ چیزیں تباہ کروں جو کہ میرے بزرگ بنا گئے ہیں اس پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ایک اشارے پہ آپ یہ سب چیزیں رکوا سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ اشارہ کب مطلب کس دن کا انتظار اس وقت آپ کو حد ہوگی نا سر وہ حد کب پار ہوگی یہ کوئی نہیں پتا مجھے عوام جتنی فرسٹریٹ ہوگی اتنی حد قریب آ جائے گی ابھی تک میں نے حکم دیا ہے جو میرے سننے والے ہیں داسیہ بارہ کہ کسی نے ایک خون کا قطرہ بہانہ نہیں ہے کہ جیسے حالات ہیں آپ میرے اوپر چھوڑ دیں سیاسی طریقے ہمیں مل رہے ہیں ہم سیاست کو استعمال کر کے ہم کر لیں گے انیس سو ستر کی تحریک میں دو ہزار لوگ یہاں کے بہاول پوری قید میں بھیجے گئے ماشاء اللہ کا زمانہ تھا انجلت لوگ شہید ہو گئے